السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں اور پہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سور بقرہ کا تیسرا رکو اس تیسرا رکو میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے توحید کس کو کہتے میں بتاؤں گا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی عقائد کو اس رکو میں بیان فرمایا ہے اور دنیا کے انسانوں کو کہا ہے کہ دیکھو اپنے رب کو پہچانو ہے نا جو کفار مکہ تھے وہ یہ تو عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے لیکن وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں جو انہوں نے بنا رکھے تھے کہ ان بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ پاور دی ہے تو یہ بت بھی جو ہے نا کچھ پاور رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا کہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو عبادت بھی اسی کی جائے کہا بھی اسی کا مانا جائے لیکن ایسا یہ لوگ کرتے نہیں ہیں چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ بھئی اللہ نے ہی تو سب کو پیدا کیا ہے تو عبادت بھی کس کی کی جانی چاہیے اللہ کی کی جانی چاہیے اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اللہ نے ہی تو بنائی ہے تو عبادت بھی اس کی کی جائے نہ کہ بتوں کی وہ پروردگار جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَوْدَدًا وَأَانْتُمْ تَعْلَمُونَ لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا ہو جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو کفارِ مکہ یہ سب جانتے تھے کفارِ مشرقین بھی مکہ کے مشرقین بھی یہ سب جانتے تھے تو اللہ فرماتا ہے جب تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی کوئی یہ سمجھے کہ دو خدا ہیں تین خدا ہیں تو اس کو کہا جائے گا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں اور حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا جیسے کہ بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں اولاد دینے والی ذات کون ہے اللہ کے علاوہ دلیگہ کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی تو یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی اولاد دے سکتا ہے یہ بھی اولاد دے سکتا ہے تو اللہ جو کام کر سکتا ہے یعنی اللہ نے اس کی آثورٹی کسی کو بھی نہیں دی ہے تو یہ سمجھنا کہ اس کو یہ آثورٹی ملی ہوئی ہے تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مٹھراؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو وَإِن كُوتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ کیونکہ جو مشریکین تھے کفار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نے یہ قرآن کو خود لکھا ہے کیونکہ وہ شائر ہیں کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا پوری دنیا کے انسانوں کو اور مشریکین مکہ اور کفار مکہ کو کہ اگر تمہیں ذرا سبھی یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھ لیا ہے خود سے تو تمہیں چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ ہے نا تمہیں چیلنج ہے آگے اللہ فرماتا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ اِنْ كُونْتُمْ صَادِقِينَ اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی تمہارے ہیلپرز ہوں جتنے بھی تمہارے معاون ہوں سب کو جمع کر لو سب کے ساتھ مل کر ایک صورت بنا کے لاؤ اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو پھر بھی اگر یہ تم کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے اور یقیناً کبھی نہیں کر پاؤ گے جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کے اب تک قرآن کے جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں پیش کر سکا اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُنَّا عَرَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے وَعِدَّتِ لِلْكَافِرِينَ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے ڈر آیا ہے کہ دیکھو آخرت کے عذاب سے ڈرو اور قرآن کو اللہ کا کلام مان لو ٹھیک ہے اب آخرت میں جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ان کو جو انعامات اللہ تعالیٰ فرمایا گا اس کا ذکر فرما رہا ہے تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان کیا ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا جنت پر ایمان لانا توحید کو اللہ کو ایک ماننا ہے نا چلیے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لئے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی یہ آخرت میں آخرت کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے ورنہ تو آخرت کی خوبصورتی کو اس دنیا میں تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کچھ چیزیں دنیا کے اندر بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی خوبصورتی کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا لکھا نہیں جا سکتا کیمرے میں ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا یعنی وہ ریل میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کیمرے میں بھی اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی ہے میں نے خود ایسی چیزوں کو دیکھا ہے میں ٹرکی کے آتا تو استامبل اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ریکارڈنگ میں اتنا اچھا نظر نہیں آتا جتنا وہ ریل میں ہیں تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جب اتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور اللہ نے جو دنیا کے اندر ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں تو سوچئے کہ جنت کیتنی خوبصورت ہوگی اب اللہ آگے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا ان کو ایسا ہی رزق دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا یعنی جنت میں جو ان کو پھل ملے گا تو جنتی پہچان جائیں گے کہ یہ تو دنیا میں بھی ہمیں ملات ہمہ لیجئے جنت میں عام مل رہے تو وہ پہچان جائیں گے کہ یہ عام تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا لیکن جنت کا جو عام ہوگا اس کا ذائقہ الگ ہوگا بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ جتنی بار آپ اس کو کھاؤ گے اس کا ذائقہ الگ ہی ہوگا اور ہر بار کا ذائقہ اتنا زبردست ہوگا کہ آپ کو لگے گا اس سے بہترین ہوئی نہیں سکتا ہے تو دنیا میں جو پھل ملتے ہیں وہ ان کو آخرت میں دیے جائیں گے تو جنتی پہچان جائیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکے ہیں یعنی دنیا میں مل چکے ہیں اچھا جی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں پاکیزان بیویاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہوگی چلی آگے دیکھئے قرآن میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مثالوں کے طور پر بیان کیا جیسے کہ مکڑی کا جالہ ہے مچھر مکھی ہے نا تو جو کفار اور مشرقین تھے وہ مزاق وڑاتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں بیان کی گئی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ بے وقوفوں جب چھوٹی چیزوں چھوٹی چیز کا ذکر مثال سے سمجھایا جائے گا چھوٹی چیزوں کو مثال سے سمجھایا جائے گا تو چھوٹی چیزوں ہی کی تو مثال دی جائے گی یہ تو بالکل کلیر سی بات ہے تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے کوئی بھی مثال دے چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو اللہ تعالی کو شرم نہیں آتی حمال لیجئے کسی گھٹیا قسم کے آدمی کی گھٹیا حرکت کو بیان کیا جائے گا تو اس کے لیے گھٹیا ہی تو مثال بیان کی جائے گی تو یہ لوگ مزاق کے طور پر کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ مچھر کی مثال ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے جو مومن ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے کیا چاہتا ہے يَوِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اس طرح اللہ مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے انہی مثال کو ایمان والے جب سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور کافر اور مشرقین جب ان مثالوں کو ان آیتوں کو سنتے ہیں تو وہ اللہ پر اور قرآن پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ فرماتا يَوِلُّ بِهِ كَثِيرًا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے وَمَا يُوِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے جو گمراہی کو خود ایکسپٹ کرتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کر دیتا ہے چلیئے آگے دیکھئے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کارڈ ڈالتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے ہی لوگ قُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں میری ہی عبادت کرنا تمام روحوں نے اقرار کیا تھا اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے دنیا میں پیغمبر بھی آئے تو اللہ تعالیٰ اسی عہد کو توڑنے کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کارڈ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں اولئیکہم الخاسرون ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں آگے دیکھیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو تم اللہ کے ساتھ کفر کا عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی بھئی زندگی کس نے بخشی ہے اللہ نے ہے نا ہم تو کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم علیہ ترجعون پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے زندہ بھی اللہ نے کیا موت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے پھر دوبارہ زندہ بھی ہم اللہ کی طرف سے کیے جائیں گے لوٹنا ہمیں اللہ کی طرف ہے ثم علیہ ترجعون پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے ہی تو پیدا کیا ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنایا اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے جب اللہ نے ہی سب کچھ کیا ہے تو عبادت کس کی کی جانے چاہیے اللہ کی کی جانے چاہیے تو یہ ایک روح کو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے میں بہت آسان میں میں آپ لوگوں کو ترجمہ اور تفسیر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلیے آئیے اب لفظی ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ یا ایوہا ناسو اے لوگوں ناسو عبدو اللہ کی عبادت کرو اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو ربکم اپنے اس رب کی عبادت کرو اللہ جس نے خلاقکم تم کو پیدا کیا واللہ دین اور اللہ کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تھا کہ تم متقی بن جاؤ اللہ وہ پروردگار جعال لکم جس نے بنایا تمہارے لئے اردہ زمین کو فراشاں فرش بنایا والسماع اور آسمان کو بنایا چھت بنایا وانزل اور نازل کیا اور برسایا من السماعی آسمان سے ماء پانی کو فاخر جبیہ پھر اس کے ذریعے نکالا من الثمراتی پھلوں کو رزقا لکم تمہارے لئے رزق کے طور پر فلا تتم نا تجعلو بناو للہ اللہ کے ساتھ انداداں کسی کو شریک وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو وانکنتم اور اگر تم فی ریبم شک میں ہو ممہ اس چیز کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کی على عبدنا اپنے بندے پر فاتو تو تم لاؤ بسورتم کوئی صورت میں مثلی اس جیسی وادعو اور تم بلالو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ انکن تم صادقین اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو فَإِلَّمْ پھر اگر لَمْ تَفْعَلُوْا نَا كَرْسُكُوْغَيْتُمْ وَلَنْ تَفْعَلُوْا آمنو جو ایمان لائے وَعَامِلُسْ اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک عمل اَنَّ لَهُمْ بے شک ان کے لیے جنات ایسی جنت ہے تجری کے جاری ہیں تحت حل اس کے نیچے انہار نہریں کلما جب رزقو ان کو رزق دیا جائے گا منہ اس جنت میں من سمرت پھلوں میں سے رزقہ رزق کے طور پر قالو تو وہ کہیں گے حَذَ اللَّذِي کہ یہی وہ چیز ہے رزقنا جو ہمیں دی گئی تھی من قبل اس سے پہلے وَعُتُو بِهِ اور ان کو دیا جائے گا یہ رزق متشابیہ متشابیہ ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيْهَا اس میں یعنی جنت میں ازواجم پاکیزہ ازواجم بیویا ہوں گی متاہرہ پاکیزہ وَهُمْ فِيْهَا اور وہ اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللَّهَ لَا يَسْتَحِي نہیں شرماتا ہے اَنْ يَزْرِبَى مِثَال بیان کرنے سے اَنْ يَزْرِبَى بیان کرنے سے مثلا مثال کو مَا بَعُوزَتًا چاہے وہ چاہے وہ مچھر کی ہو فَمَا فَوْقَهَا یا کسی ایسی چیز کی ہو فَمَا فَوْقَهَا جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو فَأَمَّا الَّذِينَا تو وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَا تو وہ جانتے ہیں اَنَّهُ کہ یہ مثال الْحَقُ حق ہے مِن رَبِّهِم ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَا اور وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا کیا اراد اللہ اللہ چاہتا ہے بِهَادَا مثلا اس مثال سے يُزِلُّ بِهِ اللہ اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے کثیرہ بہت سوں کو وَيَهْدِ بِهِ اور ہدایت دیتا ہے اس سے کثیرہ بہت سوں کو وَمَا يُزِلُّ اور نَهِ گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے إِلَّا الفاسقون مگر فاسقی صرف فاسق لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں الَّذِينَ وَوْلَوْغْ يَنْقُدُونَ جو تُوڑتے ہیں عَهْدَ اللَّهِ اللہ کے اہد کو مِمْ بَعْدِ بعد اس کے مِثَاقی کیونہوں نے اہد کو لیا تھا وَيَقْتَعُونَ اور تُوڑتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اَنیوصلہ جوڑنے کا وَيُفْسِدُونَ اور فساد پھیلاتے ہیں فِي الْعَرْضِ زمین میں اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو نقصان اٹھانے والے ہیں قَيْفَ کیسے تَقْفُرُونَ وہ انکار کرتے ہیں بِاللہِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُنْتُمْ حَلَاكَ تم کو حَلَاكَ تم وَحَلَاكَ کُنْتُمْ تم اَمُوَاتًا مُرْدَا تھے فَأَحْيَاكُمْ تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ پھر يُمِیتُكُمْ اللَّهِ تمہیں مارے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ پھر الَيْهِ اللَّهِ کی طرف تُرجعون تم سب کو لوٹ کر جانا ہے ہُوَ الَّذِي وہ اللَّه جس نے خلاقہ پیدا کیا لَكُمْ تمہارے لئے مَا فِي الْأَرْضِ زمین میں جمعہ سب کچھ ثُمَّ اسْتَوَ پھر اللَّه متوجہ ہوا الَيْسَمَائِ آسمان کی طرف فَسَوَاهُنَّ تو اللَّه تعالیٰ نے بنا دیئے آسمانوں کو سبع سماوات سات آسمان وَهُوَ وَهُوَ وَرَ اللَّه بِكُلِّ شَيْئِن ہر چیز کا علیم علم رکھنے والا ہے تو یہ ہمارا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بھی کمپیلوٹ ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ